نصرت فتح علی خان جب یورپ کے کانسٹنٹس میں گایا گرتے تھے تو گورے بھی جھوم مڑتے تھے پاکستانی گلوکاروں نے نہ صرف ملکی صدہ پر بہترین گانے گائے بلکہ پڑوسی ملک بھارت کی سب سے مشہور فلم انڈسٹری بالی وڈ کی فلموں کو بھی کئی لازوال گانے دیئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی ان نو عظیم گلوکاروں کے بارے میں بتائیں گے جو انہوں نے بالی وڈ کے لیے کئی شہر آفاق گیت گائے ویورپ پاکستان کے سب سے بڑے گلوکار ہونے کا عزاز نصرت فتح علی خان مرہوم کو ہے نصرت فتح علی خان کی کوالیاں آج بھی پاکستان میں ٹاپ ٹین سننے والوں اور گانوں میں شمار ہوتی ہیں نصرت فتح علی خان نے بالی وڈ انڈسٹری کے لیے بھی کئی شہر آفاق گیت گا کر انہیں عمر کر دیا ہے بالی وڈ کے لیے گائے جانے والے ان کے مشہور گیتوں میں شامل ہے بینڈٹ کوئین فلم کا گانا چھوٹی سی عمر مادوری ڈکشٹ کی فلم میں یارانہ گایا جانے والا گانا میرا پیا گھر آیا فلم سوطن کی بیٹی کے لیے گایا جانے والا سانگ یہ جو ہلکہ ہلکہ سرور ہے اور سلمان خان کی فلم دھڑکن کا سانگ دلہے کا سہرہ سہانہ لگتا ہے شامل ہیں اس کے علاوہ پچاس کے قریب ہندی گانوں کی کمپوزیشن بھی نصرت فتح علی خان نے ترتیب دی تھی پاکستان کے دوسرے عظیم ترین فنکار مہدی حسن ہے جن کے حوالے سے لتا منگوشکر نے کہنا ہے کہ ان کی آواز میں بگوان بولتا تھا انہوں نے بھی کئی گیت بالی وڈ فلموں کے لیے گائے تھے ان کے مشہور بالی وڈ کے لیے گائے جانے والے فلمی گیتوں میں شامل ہیں فلم سسرال 1962 کا گانا جس نے میرے دل کو دردیا اور لتاس کے ساتھ 2010 میں گائے جانے والا گھی تیرہ ملنا شامل ہیں پاکستان کے تیسرے عظیم گلوکار جنہوں نے بالی وڈ کے لیے گایا اور خوب شہرت حاصل کی ان کا نام ہے استاد غلام علی خان جو پٹیالہ کے مشہور فنکار گھرانے کے چشموں چراغ تھے بالی وڈ کے لیے گائے جانے والے ان کے مشہور گانوں میں شامل ہیں 1982 کی فلم نکاح کا گانا چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے فلم ہیرے کے لیے گانا ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے شامل ہیں پاکستان کے چوتھے عظیم گلوکار جنہوں نے بالی وڈ کے لیے گایا تھا مشہور فوق اڑکار ریشمہ ہیں بالی وڈ کے لیے گائے جانے والے ان کے مشہور فوق گانوں میں شامل ہیں فلم موئی کا گانا لمبی جدائی لال میری پیت رکھے ہو دمہ دم مست کلندر اکھیانو رہن دے ان کے اس گانے کو لطا منگشکر نے فلم بوبی جو 1973 میں بنی تھی بھی ری کمپوز کیا تھا پاکستان کے پانچوے عظیم گلوکار جو اب بھی بالی وڈ کے لیے گاتے ہیں اور کئی شہرے آفاق گیت بالی وڈ کو دے چکے ہیں ان کا نام ہے راحت فتح علی خان بالی وڈ کے لیے انہوں نے بے شمار گانے گائے مگر وہ گانے جو آج بھی راج کر رہے ہیں ان میں شامل ہیں پاپ مووی کا گانا من کی لگن کلیوگ مووی کا جیا دھڑک دھڑک جائے امکارہ فلم کا گانا نینہ فلم آج آنے چلے کے گانا اورے پیا عشقیہ کا گانا دل تو بچہ ہے جی دبنگ کا گانا تیرے مست مست دو نین وغیرہ شامل ہیں پاکستان کے چھٹے عظیم گلوکار جو بولی وڈ کے لیے بھی کئی گانے گا چکے ہیں اور سرحت کے دونوں طرف پسند کیے جاتے ہیں شفقت امانت علی ہیں جن کے گانے مشہور ہندی فلموں میں شامل ہیں فلم متواقہ کا گانا کبھی الویدہ نہ کہنا فلم دور کے گانے آنکھوں کا ساگر راون کا گانا دل ڈرا رومانٹک فلم جنت ٹو کا گانا تو ہی میرا مرڈ تھری کا گانا تیری جھکی نظر وغیرہ شامل ہیں پاکستان کے ساتھیں گلوکار جو انڈیا کا گانا گانے گئے تو انڈیا کے ہی ہو کر رہ گئے متنازع مگر بہترین آواز رکھنے والے گلوکار ادنان سمی ہیں ادنان سمی کو بولی وڈ میں شہرت دوہدار میں اس وقت ملی تھی جب آشا بوسلے کے ساتھ میوزک الپم میں گانا کبھی تو نظر ملاو سپر ڈوپر ہٹ ہو گیا تھا ان کے مشہور بولی وڈ گانوں میں شامل ہیں فلم لکی کا گانا سن ذرا بجرنگی بائی جان کا سفیانہ کلام بھردو جولی میری یا محمد فلم آئی نیم از خان کا گانا نور خودا اور مووی گرم مسالہ کا گانا کس می بی بی شامل ہیں پاکستان کے آٹھویں گلوکار جو بولی وڈ کو اور پیا جیسا مشہور سانگ دے چکے ہیں آتف اسلم ہیں آتف اسلم کا پہلا بولی وڈ سانگ کلیوگ مووی کا سانگ آدت ہے اس کے علاوہ لم زہر کا وہ لمحے ریس کا سانگ وہ لمحے تیرے نال ہو گیا مووی کا سانگ وہ لمحے فلم بس ایک پل کا سانگ تیرے بن شامل ہیں پاکستان کے نوے اور آخری گلوکار جو انڈیا میں سنگنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ایکٹنگ بھی کر چکے ہیں علی زفر ہیں بولی وڈ کے لیے گائے جانے والے ان کے مشہور ہندی گیتوں میں شامل ہیں کل دل کا سانگ نخری لے چشمیں بددور مووی کا سانگ ڈچ کون دھوم دھوم میرے برادر کی دولن فلم کا سانگ مدوبالہ شامل ہیں اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ